نوے فیصد سے زیادہ امریکی رات کا کھانا سات بجے تک کھا لیتے ہیں آٹھ بجے تک بستر میں ہوتے ہیں اور صبح پانچ بجے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں ذرا بھی دیر ہو جائے تو بروقت دفتر میں نہیں پہنچ سکتے بڑے سے بڑا ڈاکٹر چھ بجے صبح ہسپتال میں موجود ہوتا ہے پورے یورپ، امریکہ، جاپان، اسٹریلیا اور سنگاپر میں کوئی دفتر، کوئی کارخانہ، کوئی ادارہ، کوئی ہسپتال ایسا نہیں جہاں اگر ڈیوٹی کا وقت نو بجے ہے تو لوگ ساڑھے نو بجے آ جائیں آج کل چین دنیا کی دوسری بڑی طاقت بن چکا ہے پوری قوم سمو چھے سے سات بجے کا ناشتہ دوپیر ساڑھے گیارہ بجے لنچ اور شام سات بجے تک ڈینر کر چکی ہوتی ہے اللہ کی سنت کسی کے لیے نہیں بدلتی اس کا کوئی ریلیٹیو نہیں ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ کسی نے اس کو پیدا کیا ہے جو محنت کرے گا وہی کام جاب ہوگا اگر عیسائی ورکر تھامسن میٹے کوپ صبح سات بجے دفتر پہنچ جائے گا تو کامیاب ہوگا تو دن کے ایک بجے تولیا بردار کنیزوں سے چہرہ صاف کروانے والا بہادر شاہ زفر مسلمان بادشاہ ہی کیوں نہ ہو ناکام ہی رہے گا بدر میں فرشتے نفرت کے لیے اتارے گئے تھے لیکن اس سے پہلے مسلمان پانی کے چشموں پر قبضہ کر چکے تھے جو آسان کام نہیں تھا اور خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر یا تو جنگی حکمت عملی پر غور کرتے رہے یا سجدے میں پڑے ہوئے تھے حیرت ہے ان دانشوروں پر جو یہ کہہ کر قوم کو مزید بنگ اور افیوم کھلا رہے ہیں کہ پاکستان ستائیسویں رمضان کو بناتا کوئی اس کا بال بھیگا نہیں کر شکتا اگر سلطنت خداداد پاکستان اللہ کی تھی تو کیا سلطنت خداداد محسور ٹیپو سلطان کی جو سلطنت تھی کیا وہ اللہ کی نہیں تھی جس ملک کے ماشاءاللہ بوٹر ہماری طرح ذہنی غلام ہو پیر گھنڈے ہو مولوی منافق ہو ڈاکٹر بے ایمان ہو سیاستدان اور پولیس ڈاکو ہو کچیری بیٹک ہو ججز بیتوار ہو وگیل بدماش ہو جرنیل بزدل ہو لکھاری خوش آمدی ہو ادھکار بھانڈ ہو ٹی وی چینل پر مسخر دانشور ہو تاجر بے ایمان اور سودخور ہو دکاندار چور ہو عوام اپنی جہالت اور معمولی وقتی فائدے کے لیے اپنی آئندہ نصروں کے مستقبل سے لا پرواہ ہو میری طرح جہاں تین سال کی بچی سے لے کر پچاس سال تک کی عورتوں کا ریپ معمولی بات اور مجرموں کو سیاسی دباؤں میں آ کر چھوڑ دیا جائے اسلام آباد مرکزی حکومت کے دفاتر ہیں یا سوبوں کے دفاتر یا نیند سرکاری ادارے ہر جگہ لال قلعہ کی طرح زندگی کا دور دورہ ہے کتنے وزیر کتنے سیکرٹری کتنے انجینئر کتنے ڈاکٹر کتنے پولیس آفسر کتنے ڈی سی کتنے کلرک آٹھ بجے ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں